اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل احمد اور میں آپ کو بتاتا ہوں انڈسٹریل اسٹومیٹیشن کے بارے میں کچھ جس طرح آج ہمارا ٹاپٹ ہے گیج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ گیج میں پریشر گے جاتا ہے ڈیفرنشل پریشر گے جاتا ہے لیول گے جاتی ہے اور ویکیوم گیج اور کمپاؤنڈ گیج بھی ہوتی ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے پارٹس کون سے ہیں اور اس میں ایرر کون سے آتے ہیں اور اس کی کیلیبریشن کس طرح ہوتی ہے اور اس کا ایرر کیسے ریموو کیا جاتا ہے تو آج ہمارا بہت ہی اچھا ہے جس میں آپ بہت ساری نالیج حاصل کر سکتے ہیں آئیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گیج میں کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں اور کون کون سے سنسر جیوز ہوتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنسنگ ایلیمنٹ کے حساب سے اس میں ہوتے ہیں برڈن ٹیوب ہوتا ہے اور برڈن ٹیوب میں تین قسم ہوتے ہیں سپائرل، ہیلیکل اور سی ٹائپ برڈن ٹیوب جیسے کہ میرے پاس دو ابھی اویلیبل ہیں باقی موجود نہیں ہے سی ٹائپ برڈن ٹیوب ہمارے پاس ہے جس طرح یہ سنسنگ ایلیمنٹ ہے یہ سی ٹائپ برڈن ٹیوب ہے اس کا شیپ سی ٹائپ ہوتا ہے اس لیے اسے سی ٹائپ برڈن ٹیوب کہتے ہیں اور یہ میرے پاس ہے ہیلیکل یہ دیکھیں کہ ہیلیکل سنسنگ ایلیمنٹ ہے میرے پاس اور باقی ہوتا ہے سپائرل میں آپ کو بہت بہت دیکھا لیتا ہوں کہ اسپائرل کا شیپ اس طرح ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اینڈ پوائنٹ اور اس پہ یہاں پہ انڈیکیٹر لگتا ہے پوائنٹر لگتا ہے جو کہ اسکیل کے حساب سے ریڈن دے رہا ہوتا ہے تو باقی یہ اب جات کرتے ہیں اس کے پاس کے بارے میں جیسا کہ ہم دیکھاتے ہیں آپ کو سی ٹائپ برڈن ٹیوب پہ یہ ہوتا ہے یہ پوری کیسنگ ہے یہ اس کا انپوٹ ہے اور یہ سی ٹائپ برڈن ٹیوب پہ یہ آتا ہے پوائنٹر یہ پینین کیے رہے اور یہ ہے سیکٹر کیے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مومنٹ سے جیسے پریشر اپلائی ہوتا ہے تو کوائل اور ان کوائل کی وجہ سے یہ اس میں ریڈنگ شو ہو رہی ہوتی ہے یہ آتا ہے ہیر سپرنگ یہ اگر آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ہیر سپرنگ یہ ہوتا ہے لنکیج اور یہ انٹ پلیس کلاتا ہے تو یہ ہو گیا اس کے پارس ہم آپ کو بتائیں گے اس میں ایرر کن کن سے آتا ہے جیسا کہ آم以ریر اس کے تین ہوتے ہیں لینئر یہ ایرر ہوتا ہے اور اسپین ایرر اور زیرو ایرر زیرو ایرر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا زیرو آؤٹ ہوتا ہے جیسا کہ ناربل منٹ میں ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کا زیرو آؤٹ ہے تو یہ کہلاتا ہے زیرو ایرر اور اسپین ایرر میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم پریشر اپلائی کرتے ہیں تو جیسے ہمارے فرض کریں کہ دو سو پی ایس ای سیٹ میں اس کی رینج ہے فل رینج ہے تو اگر ہم نے دو سو ماسٹر کے اپلائی کیا ہے اور وہ دو سو پہ نہیں آرہا ون نائٹی آرہا ہے ٹو ٹین آرہا ہے جو بھی آرہا ہے مطلب دو سو پہ نہیں آرہا تو وہ کہلاتا ہے اسپین ایرر اس میں باقی دو قسم ہیں وہ ایک ہوتا ہے کہ رینڈم ایرر اور ہسٹریس ایرر بھی کہلاتا ہے ہسٹریس ایرر یہ ہوتا ہے کہ آپ فل رینج پہ چلے گئے اور جب آپ واپسی پہ آتے ہیں تو وہ جو ایرر آتا ہے اسے ہسٹریس ایرر کہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کیلیبریشن کیسے ہوتی ہے اور اس کے جو تین ایرر اور ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بیک لیش ایرر اور فریکشن ایرر اور ہیمن ایرر یہ وہ ایرر ہوتے ہیں جس کی وجوہات جو وجوہات کی وجہ سے کیلیبریشن آؤٹ ہو جاتی ہے تو بیک لیش ایرر فریکشن ایرر اور ہیمن ایرر یہ وہ گیج کی ایرر نہیں ہے مگر یہ اس کی وجوہات ہوتی ہیں اس لیے اسے وہ ایرر کہلاتے ہیں تو میں آپ کو گیج کی کیلیبریشن کر کے دکھاؤں گا اچھا میں آپ کو بتاؤں گا سی ٹائپ یہ ہمارے پاس ایک پاحу ہے کپسل ڈائیفارم. ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سنگل شیٹ ڈائیفارم اور دوسرا ہوتا ہے کیپسل ڈائیفارم. کپسل ڈائیفارم ہے بہت مبینہ ہوتا ہے تو دو سنگل شیٹ کو ملا کے کیپسول ڈائیفارم بنائی جایتا ہے یہ دیکھیں کہ جب اس کی ان پڑ پریشن پر آتا ہے تو یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے ایکسپینڈ ہونے کے وجہ سے یہاں پہ اس کا میکنزم جو ڈائل پر انڈیگیشن آتی ہے باقی یہ ہمارے پاس ڈی پی گیج ہے ڈیفرنشل پریشر گیج یہ اس کی ایک ہائی سائیڈ ہوتی ہے ایک لوگ سائیڈ ہوتی ہے یہ پورا اس میں جو سارا سسٹم لگا ہوا ہے اس میں بھی یہ ڈائے فارم یوز ہوایا جو بھی گیج ہوتی ہے جس طرح کمپاؤنڈ گیج ہوگی کمپاؤنڈ گیج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ویکیوم بھی آتا ہے اس میں اور پواسٹی پریشر بھی شو ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ گیج موجود نہیں ہے تو اس میں اگر کمپاؤنڈ گیج ہوتی جس طرح یہ ویکیوم گیج ہے ویکیوم گیج میں کیا ہے کہ یہ زیرو ہے اور یہ مائنس سکس تک کپیے تک آگیا ہے اس کی رینج اگر کمپاؤنڈ گیج ہوتی ہے ہمارے پاس تو کمپاؤنڈ گیج میں فرض کریں کہ جس طرح یہ ون ہے تو یہاں پر زیرو ہوتا اور یہ مائنس ون تک یا جو بھی سمٹھنگ ریڈنگ ہمیں چاہیے وہ ریڈنگ ہوتی ہے تو فیلال اویلیبل نہیں ہے یہ میں نے تیمپریچر گیج بھی رکھی ہوئی ہے جو کہ مقصد تھا کہ آپ کو دکھانا یہ جو ہوتی ہیں وہ تیمپریچر گیج بھی یوز ہوتی ہیں آئیے تو ہم آپ کو ایک گیج کی کیلیبریشن کر کے دکھاتے ہیں کہ اس کا ایرر کیسے ریموو کیا جاتا ہے یا جو رینڈم ایرر کس طرح ہوتا ہے اور ہسٹریس کس طرح ہوتا ہے تھوڑی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ایک گیج ہے ہمارے پاس اس کی کیلیبریشن کر کے دکھاؤں گا کہ اس کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کا نیڈل جو ہے وہ کس طرح ریموو کیا جاتا ہے آئیے ہم کیلیبریشن کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس ایک کیلی تیسٹر ہے جس میں ایک ماسٹر گیج لگی ہوئی ہے اور یہ جو گیج ہے ہمارے پاس جو کریکشن کے لئے آئی ہوئی ہے تو وہ ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں ہمارے پاس ایک گیج ہے آئیے ہم اس کو کیلیبریٹ کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں پرد کریں یہ ہمارے پاس ایک گیج ہے اس میں اگر زیرو ایرر ہوتا زیرو ایرر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی پریشر اس پر اپلائی نہیں ہوا یا پھر فل رینج کے بعد جیسے ہی آپ واپس ہی آیا ہے تو اس میں ایرر جو ہے زیرو کا آگیا ہے اور زیرو پہ نہیں آیا کچھ پریشر ہول پہ جا کے اس نے زیرو کر دیا تو اس کی ہم کس طرح ایڈجسمنٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کے پاس ایک گیج دکھاتا ہوں اس کا جو ہے وہ زیرو آؤٹ ہے یہ زیرو آؤٹ ہے اس کا ہم یہ گلاس تھا میں نے پہلے ریموو پر کے رکھا ہوا ہے یہ ہم گلاس ریموو کرتے ہیں اس کا کیسنگ ریموو کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ نیڈل ریموور سے پوائنٹر کو ہم بہا نکالتے ہیں ریموو کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے کہ زیرو ہم نے ریموو کر دیا اور کوئی بھی پریشر اس پہ اپلائی نہیں کیا جاتا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں زیرو کو دوبارہ اس پہ فکس کرتے ہیں بلکل زیرو کے ساتھ اور اسے فکس کر دیتے ہیں یہ زیرو ایرر جو ہے وہ ریموو ہو گیا اس کے بعد پھر ہم اس پہ پریشر اپلائی کریں گے اور بعد میں دیکھیں گے کہ زیرو اگر ہمارا صحیح ہے تو اس کا مطلب زیرو ایرر ہمارا ریموو ہو گیا ہے اس کے بعد ہم پریشر اپلائی کرتے ہیں اور جس طرح کے اس گیج میں فور ایم پی ہے اس کی فل اسکل رینج ہے تو اگر اسپین ایرر ہم نے چیک کرنا ہے تو فور تک ہم لے کے آئیں گے اگر فور اپلائی پریشر پہ یہ فور نہیں آتا فور سے زیادہ ہو جاتا ہے یا کم آتا ہے تو اس کی ہم سیٹنگ یہاں سے کرتے ہیں اس کی ایڈجسمنٹ کرتے ہیں تو وہ اسپین ایرر بھی جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے یہ ایک گیج ہے اس پہ کوئی بھی پریشر اپلائی نہیں ہے ٹیلی ٹیسٹر سے کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کا آئل ہے ہیڈولک آئل ہے یہ ہم نے ٹینک کو اپن کیا اور یہ سیلنڈرک سکشن کروائی ہے اس سے اور ٹینک کے وال کو ہم کلوز کر دیتے ہیں یہ گیج کا وال ہے یہ بھی گیج کا وال ہے تو ابھی ہم اس پہ پریشر اپلائی کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں پریشر اپلائی کر رہا ہوں اگر آپ تھوڑا قریب سے دیکھیں گے یہ دیکھیں کہ پریشر اس پہ اپلائی ہوا ہے 0.5 پہ 0.5 پہ 0.5, 0.6 جو ہے وہ پریشر اپلائی ہوا ہے ابھی ہم 1 پہ دیکھتے ہیں کہ 1 پہ کتنا پریشر آتا ہے یہ دیکھیں کہ 1 پہ بلکل 1 ہے 1.5 پہ ہم چیک کرتے ہیں 0, 25%, 50%, 75% اور 100% پہ گیج کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کی آؤٹپٹ جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں 150 پہ 150 ہے مطلب 1.5 ہے یہ دیکھیں کہ 2 پہ آ رہا ہے 1.97 مطلب کہ یہ ایرر آ گیا 0.03 کا ایرر آ گیا جبکہ اس پہ لکھا ہوا ہے 1.6 1.6 جو ہے وہ اچھا ہم آگے چلتے ہیں اسے فل رینج کے حساب سے پریشر اپلائی کرتے ہیں 2.5 ایم پی اے جیسا کہ 2.5 ایم پی اے میں نے ماسٹر گیج سے اپلائی کیا ہے مگر اس پہ زیادہ ایرر آ گیا یہ پازیٹیو ایرر میں جا رہا ہے تو کیا کریں گے ہم اس کا ڈائل کھولیں گے اس کے بعد اس کا ایسپین سیٹ کریں گے پہلے میں نے آپ کو ڈیجیٹل پہ دکھایا تھا مگر جیسا کہ یہ ہماری ماسٹر گیج ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے ماسٹر پہ ماسٹر سے اس کو ہم ایرر کو کمپیر کریں جیسے بھی ایرر اگر ہم ماسٹر سے کریں گے تو اس پہ یہ پازیٹیو ایرر آ گیا اچھا اس پہ ایک اور چیز ہوتی ہے یہ اس پہ ذرا دکھائیں 1.6 یہ فل اسکیل ایرر کہلاتا ہے MPE میکسیمم پرمیسیو ایرر تو یہ ہر کمپنی کا ایک اسٹینڈر ہوتا ہے انہوں نے لکھایا کہ فل اسکیل پہ MPE کیا ہونا چاہیے تو 1.6 جو ہے وہ پرسنٹیج فل اسکیل کا انہوں نے دیا ہوا ہے اچھا اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اس میں رینڈم میرر ہمیں ملائے تو رینڈم میرر کو ریمووز کرنے کے لئے ہم اسے پورا کھولیں گے جس طرح ہمارے پاس یہ گیج کھولی ہوئی ہے تو ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اگر دائل سے اس کی سیٹنگ صحیح نہیں ہوئی تو پھر کیا کرتے ہیں ہم پورا کھولتے ہیں اور یہ لینکیج اور سیکٹر گیر کے جو سکرو ہے لوز کر کے اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے اور یا پھر اگر ہمیں ایک گیج میں کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹر پہ ہی یہاں پہ سکرو لگا ہوتا ہے اس سکرو کو ہم گھماتے ہیں اور اس کو ہنڈرڈ تک کرتے ہیں فرض کر کے یہ دیکھیں میں اس کو گھما رہا ہوں تو یہ آگے چلا گیا اس کو ہم زیرو سیٹ کرنا جاتے ہیں جس طرح میرا ہنڈرڈ پرشن ہنڈرڈ سپین پہ میں کرنا جاتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ پہ تو یہ مختلف گیجوں سے میں کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے اسی گیج کو کرنا ہے جس کو آپ کیلیبیٹ کر رہے تھے یہ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہم نے کر دیا کچھ میں یہ یہاں پہ سکرو دیا آتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ پوائنٹر کو آگے پیچھے کر کے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ادر وائس نیڈل ریموور ہوتا ہے اس نیڈل ریموور سے ہم کیا کرتے ہیں کہ نیڈل کو پوائنٹر کو نکالتے ہیں اور اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پہ سیٹ کرتے ہیں تو دوستو تو دوستو یہ تھا چھلے دوستو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اچھا ایک اور چیز کیج کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹو سیونٹی ڈیگری پہ اس کی جو ہے وہ ریڈنگ ڈائل پہ لکھی گئی ہوتی ہے جو کہ مقصد تھا کہ آپ کو بتانا کہ ٹو سیونٹی ڈیگری پہ اس کی ریڈنگ جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے انشاءاللہ مزید ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم آزل ہوگے انشاءاللہ آپ بہت ہی اچھی ویڈیو یہاں سے دیکھیں گے اور بہت ہی نالیج اثر کریں گے کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے یا کمیٹس میں آپ ہمیں بتائیں کیونکہ ایک ویڈیو بنانے میں کافی ساری چیزیں رہ جاتی ہیں ایک ٹاپک یاد کرنا تو بہت ہی آسان ہوتا ہے مگر بیان کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ اپنا پریکٹیکل شک پریکٹیکل جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیں انسٹرومنٹ ایکسپرٹ کے نام سے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اوکے دوستو اللہ حافظ